امیزون جنگل جسے دنیا کا سب سے بڑا جنگل سب سے بڑا ورشاون بھی کہا جاتا ہے دھدک رہا ہے جنگل کی آگ میں کئی دیشوں کی سیماوں میں فیلے اس جنگل کی آگ نے خاص کر برازیل کو پربھاوت کیا ہے جہاں کے کئی شہروں میں آندھیرہ چھا گیا ہے پوری دنیا کو بیس پرتشت کی آکسیجن سپلائی دینے والا یہ ورشاون بہت نازک ستھیتی سے گزر رہا ہے اور کئی ہزار اکڑ جل کر کھاک ہو چکے ہیں دنیا بھر کے ذمہ دار لوگوں نے سلیبرٹیز نے نیچر کنزرویشنلس نے اہوان کیا ہے پری فور امیزوناز ستر لاکھ ورگ کلومیٹر یعنی ایک دشملہ سات ارب اکڑ میں فیلے اس جنگل میں سولہ ہزار سے زیادہ پیڑ پودھوں کی پرجاتیاں ہیں کئی رہا سیمائی اور خطرناک جانوروں کی ایسی پرجاتیاں بھی ہیں جن کے بارے میں اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے اور جو پل بھر میں کسی کو بھی موت کی نیند سلا سکتے ہیں اینکانڈا سے لے کر پیرانہ بجلی پیدا کرنے والی ایل مچھلیوں سے لے کر جان لیوہ بیماریاں فیلانے والے پشاچ چمکاتر جنگل کی اس آگ نے آس پاس کے علاقوں میں ہر کمپ مچا دی ہے چونکہ اب امیزن کے یہ گھا تک ہاتھیارے جنگل کی آگ سے دور شہروں میں پرویش کر رہے ہیں اور کتنا خطرناک ہوگا مانو اور امیزن کے جانوروں کے بیچ یہ آمنہ سامنا یہ پرشن ہی اپنے آپ میں بھائیابہ لگتا ہے آپ ستیتی کی گمپیردہ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دھرتی پر امیزن جنگل کا استطف قریب پانچ سو پچاس لاکھ سالوں سے ہے اور یہاں ڈسکورڈ خطرناک جیووں کے ہونے کے پرمان کئی بار مل چکے ہیں امیزون میں پانچ سو سے زیادہ آدیواسی پرجادیاں رہتی ہیں ان میں سے قریب پچاس فیصدی آدیواسی پرجادیاں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی باہر کی دنیا سے کوئی سمپرک تک نہیں کیا ہے امیزون کی آگ نے کئی زندگیوں پر پرشن چننک کھاڑے کرتی ہیں جنگل شہر کی اور رخ کر رہا ہے اور شہر کی لوگ اس آمنے سامنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کیسی بھائیوہ ستھیتی ووکست ہو سکتی ہے اگر امیزون کے یہ کھوکھار جیف چھپ کر شکار کرنے والے انچانوروں نے جنگل کے آسپاس کے شہری علاقوں کی اور کونچ کر دی پہلا اینکانڈا آپ نے فلموں میں اینکانڈا سامپ تو دیکھا ہی ہوگا جو بہت ہی خطرناک اور جان لیوہ ہوتا ہے حالانکہ فلموں میں اسے قریب سو فٹ سے بھی بڑا دکھایا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن ایک بات تو تہہ کہ اگر کوئی ان کے چنگل میں فس جائے تو بچنا مشکل ہے یہ سامپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے شکار کو اتنی مضبوطی سے گرفت میں لے لیتے ہیں کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اینکانڈا ٹروپیکل ساؤتھ اماریکہ میں نیواز کرتے ہیں اسے دنیا میں سب سے بڑے سامپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دنیا بھر میں اس کی چار پرجاتیاں پائے جاتی ہیں گرین اینکانڈا یلو اینکانڈا دارکلی سپورٹڈ اینکانڈا اور بولیویان اینکانڈا ایک فی میل گرین اینکانڈا کی لمبائی چار دشملہ چھے میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ میل کی لمبائی تین میٹر ہوتی ہے گرین اینکانڈا کا وزن لگ بھگ دھائی سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے جان کر حیرانی ہوگی آپ کو کی اینکانڈا وشالے تو نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی ان کی گرفت میں فس جائے تو اس پر اس قدر لپڑ جاتے ہیں کہ شکار کو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے جب تک شکار اس کی جکڑ سے دم نہ توڑ دے تب تک یہ اینکانڈا اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے اگر انکانڈا سرپ شہری علاقوں کی اور بڑھے تو چھوٹے بچوں اور مویشیوں کے ساتھ بہت دوردانت گھٹنائیں ہونی تہے ہیں کیونکہ باقی جانوروں کی اپیکشہ سرپوں کا شکار کرنے کا طریقہ بہت شاند اور چونکہ دینے والا ہوتا ہے دوسرا ہارپی ایگل ہارپی ایگل کو دکشن اماریکہ کا شکاری پکشی کہا جاتا ہے یہ ایگل کی نیو ٹراپیکل پرچاتی ہے ایک ایڈلٹ ہارپی ایگل کا وزن قریب ساڑھے چار کلو سے آدھک ہو سکتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے شکتشالی ایگلز میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے پنجوں کی چوڑائی تین سے چار انچ تک لمبی ہو سکتی ہے یہ اتنا خخار ہوتا ہے کہ دیکھنے بھر سہی کسی کی حالت خراب ہو جائے اس کے سر کے آس فاس ہیوی فر ہوتا ہے جس سے یہ دوسرے گدھوں سے کافی الگ لگتا ہے ہارپی ایگل اپنے شکار پر پائنی نظر بنایا رکھتا ہے اور موقع ملتے ہی اسے دبوچ لیتا ہے دیکھنے پر اس کا موہ اللو جیسا دکھتا ہے جو گدھ کے جتنا طاقتور اور وشالت ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے پنگ قریب ساڑھے سات انچ تک لمبے ہوتے ہیں یہ بڑے آرام سے میڈیم سائز کے جانوروں کا شکار کرتا ہے خاص طور پر بندروں کا بندر ان کا پسندیدہ شکار ہوتے ہیں ہارپی ایگل اس پکشی سے انسانوں کو اتنا خطرہ تو نہیں لیکن یہ نوزاد ششووں اور پیٹ یعنی پالتو جانوروں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے نمبر تین پویزن ڈارٹ فراغ یہ امیزونیای میڈھک زہریلا ہوتا ہے پویزن ڈارٹ فراغ یہ ٹروپیکل سینٹرل اور ساؤتھ ہماریکہ کا مون لیواسی ہے اس کا شریر کافی چمکیلا ہوتا ہے دیکھنے میں آکرشک لگتا ہے لیکن اتنا ہی جان لیوا بھی ہوتا ہے یہ جسے بھی کٹ لے اس کی موت تائے ہے یہی وجہ ہے کہ اسے پویزن ڈارٹ فراغ کہتے ہیں اس کے شکار کرنے کی کلا بے حد ہی آنوکھی یہ اپنے کلر فل باڈی کی مدد سے پہلے شکار کو لہاتا ہے اور پھر اسے چھٹ سے پکڑ لیتا ہے کہیں نہیں صرف اس کے چھو جانے سے ہی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی سکن پر جان لیوا زہریلا زہر ہوتا ہے جس سے ایک کسی کو بھی بڑی آرام سے شکار بنا سکتا ہے اس کا زہر سیدھے ہمارے نروز سسٹم پر چوٹ کرتا ہے شریر کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے آس پاس بھٹکنے والے جیووں کے بچنے کی سمبھاونا کافی کم ہوتی ہے دکشین افریقہ میں اس کی وجہ سے کافی موتیں ہوتی ہیں اگر میڈھکو کی یہ پرجاتی شہروں کی طرف آئی دوستو تو اس سے پہلے کی لوگ کچھ سمجھ سکے کئی موتیں ہو چکی ہوں گی نمبر چار جیگوار جیگوار امیزن کے جنگلوں میں رہنے والا خطرناک جانور ہے یہ جنگلی بلی کی ایک پرجاتی ہے جیگوار امیزن جنگلوں کے دلدلی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اگر شیر اور باگ کے شریر کے آکاروں کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا شریر کافی وشال کائے ہوتا ہے یہ دوڑنے چھلانگ لگانے اور تیرنے میں ماہر ہوتا ہے ایک ایڈلٹ جیگوار کا وزن چھپن سے لے کر چھیانوے کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کی ہائٹ سکسٹی تھری سے سیونٹی سکس سنٹی میٹر تک ہو سکتی اس کے دات بہت ہی نکیلے اور دھاردار ہوتے ہیں جب یہ اپنے شکار کو دبوچتا ہے تو اس کی ہڈیاں تک چبا ڈالتا ہے یہ موٹی سے موٹی چمڑی والے شکار کو بھی فار کر رکھتیتا ہے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں شکار کرنے کی قابلیت رکھتا ہے سوچیں اگر ایسے کئی جائگواروں کا حملہ ہو جائے رات کے وقت تو شہری جنتہ کیسے سامنا کرے کی ان کا نمبر پانچ امیزون کا بلیک کیمن مکرمچ کہتے ہیں پانی میں رہ کر مکرمچ سے بیر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ ہوتا ہی اتنا کھنکھار ہے وہی جب بات ہو بلیک کیمن کی تو پھر کیا کہنا دراصل بلیک کیمن لارچ کرکوڈائل کی ایک پر جاتی ہے ان کی لمبائی قریب تیرہ سے چودہ فیٹ تک ہو سکتی ہے باقی مگرمچوں کی طرح یہ بھی کافی طاقتور ہوتے ہیں جب یہ شکار کرتے ہیں تو اسے مار کر ہی دم لیتے ہیں یا اپنے شکار کو پورا نگل جاتے ہیں وہ بھی ثابت آس پاس کے شہروں سے لگی ندیوں اور گھٹروں میں اگر بلیک کیمن پر جاتی کہ مگرمچوں نے اپنا ڈیرہ جمع لیا تو کئی جانے چلی جائیں گی اور سب سے ادھکن لوگوں کی جانے جائیں گی جو سیور اور گھٹر کی صفائی کرمچاری کے روپ میں کام کر رہے ہوں گے چونکہ یہیں بلیک کیمن سپنا جمع وڑا جمائیں گے شہروں میں امیزن میں اور بھی کئی گھا تک پر جاتیاں ہیں دوستو اگر جنگل میں لگی یہ آگ جلدی شانت نہیں ہوئی تو جنگلی جانوار نکٹورتی شہروں کی اور آگے بڑھیں گے یہ تح ہم مانو بھلے ہی انہیں مار گرانے میں سفل ہو لیکن اس سے پہلے جو نقصان ہوگا وہ بہت بڑی تراسدی ہوگی مانو جیون کے لیے بھی جنگلی جیون کے لیے بھی اور پرتفی کے وائیو منڈل کے لیے بھی کیونکہ لگتار کئی ہزار اکڑ میں لگی یہ آگ فیلتی ہی جا رہی ہے اور آج بھی اسطیتو میں موجود دنیا کے سب سے پرانے ورش آون کو سماپت کر دینے پر آمادہ ہے ہمارا انورود ہے آپ سب سے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جس طریقے سے بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے امیزان تک مدد پہنچے ہم بھی پرارتھنا کر رہے ہیں امیزان کے جنگل اور وہاں کے جیون کے لیے دھنیوات